خداوند یسو مسیح میں آپ کی سلامتی ہو اپنی رہنمائی کے لیے زبور چالیس سے زبور اکاون کی تلاوت آپ اپنی لیے کریں ان وزہ میر میں زبور نویس کا خداوند پر اعتماد رکھنا اور اس کی حمد کرنا دولت کا فریب رحمت اور معافی کے لیے دعا ان اہم باتوں کا ذکر ہمیں ان وزہ میر میں خصوصیت سے ملتا ہے اپنی ہدایت اور رہنمائی اور روحانی خیال کو حاصل کرنے کے لیے ہم زبور اکاوند کی پہلی آیت کی تلاوت کریں گے خداوند کے کلام میں لکھا ہے خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائک ہے آمین خداوند کی ستائش کرنے سے ہم اس کی تمجید کرتے ہیں اور جیسے زبور اک سو تیرہ اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے کہ آفتاب کے تلو سے غروب تک خداوند کے نام کی حمد ہو زندگی میں سب نحمتیں خدا کی طرف سے ہیں اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم اس کی کسی نحمت کو فراموش نہ کریں اکثر ہم اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہماری جسمانی اور روحانی خوشحالی اور مال و دولت ہمارا حق ہیں نہ صرف ہم ان چیزوں کا اپنا حق سمجھتے ہیں بلکہ اکثر ایسی شکایتیں کرتے ہیں جیسے یہ چیزیں ہمارے لیے کافی نہیں اور ہمیں اپنا پورا حق نہیں مل رہا ہے خدا کی ستائش نہ کرنا مسیحوں کی شاید سب سے بڑی کمزوری ہے لیکن کھلم کھلا خداوند کی ستائش کرنے سے اور دوسروں کے آگے اقرار کرنے سے کہ سب نحمتیں خدا کی طرف سے ہیں نہ کہ قسمت کا کھیل ہے ہم خداوند کی تمجید کر سکتے ہیں ہم اس وقت تک خداوند کے سچے دل سے ستائش کرنے والے اور شکر گزار نہیں بن سکتے جب تک ہم اپنی زندگی میں اس کی مرضی سے مطمئن نہ ہوں عزمائشوں کے وقت ہمارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں کہ خدا کیوں کر اور کیسے کام کر رہا ہے بلکہ خوشی کا اصل راز ہر حالت میں خداوند خدا پر پورا اعتماد رکھنا ہے کہ وہ ان عزمائشوں میں بھی ہمارا شامل حال اور مددگار ہے اور ہماری بہتری بخو بھی جانتا ہے چنانچہ خوشحالی ہی نہیں بلکہ ہر حالت میں خداوند کی شکر گزاری اور ستائش کرنا چاہیے تحسانکے کے امانداروں کو لکھے گئے پہلے خط کہ پانچوے باپ کی سولویں سے اٹھارویں آیت میں لکھا ہے اور ہر وقت خوش رہو بلا ناغا دعا کرو ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح اسو میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرسی ہے آج کے مطالعہ میں جو خاص سبق ہمارے لئے ہے وہ یہ کہ خدا نے ہماری فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ ہم اپنے پیارے خداوند کی ستائش کیے بغیر اصل خوشی نہیں پا سکتے جب تک ہم اس کی ستائش نہ کریں ہم اپنی زندگی میں تسلی اتمنان اور اصل خوشی کو حاصل نہیں کر سکتے سو ہمیں یہ چاہیے کہ خدا جو بزرگ اور ستائش کے لائک ہے اس کی پرسش اس کی ستائش اس کے لائک کریں خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفق بخشے آمین